یہ ایک معروف بیل ہے اور تقریباً ہر شہر گاؤں میں نظر آ جاتی ہے اس کے کئی نام ہیں جیسے امر بیل، اکاس یا اکاش بیل، امبر، افتیمو، نیلی تار، امر لتا، ہوائی پودا وغیرہ لیکن معروف نام اکاس بیل اور امر بیل ہیں چونکہ اس کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ اوپر ہی کو چڑھتی ہے اس لیے یہ اکاش بیل کہلائی جاتی ہے یعنی اوپر بلندی اور آسمان کے طرف جانے والی بیل اس کو انگریزی میں کسکوٹا کہتے ہیں یہ ایک ایسا پودا ہوتا ہے کہ جس کی نہ تو کوئی واضح طور جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی پتے ہوتے ہیں اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اور یہ بے شمار تاروں والے دھاگے جیسی ہوتی ہے یہ بیل درختوں سے لپٹ جاتی ہے اور ان سے اپنے خوراک حاصل کرتی ہے تاہم اکاس کے بیل کی چھوٹی چھوٹی نظر نہ آنے والی جڑیں مہمان پودے کا راست چوستی ہیں جس کی وجہ سے پودے کے بڑھ ہوتری رک جاتی ہے اور یہ پروان چڑھتی رہتی ہے یہ بیل جس درخت کو چمٹ جائے اسے تھوڑے ہی عرصے میں سکھا دیتی ہے بغیر جڑ اور پتوں کے پھیلنے پھولنے والی یہ بیل سائنسی اسلامی پیراسائٹ پودا کہلاتا ہے انگریزی میں یہ مرکب لفظ ایک لاتینی اور ایک یونانی لفظ کے استال سے بنا ہے اور اس کے وضاعت میں یہ مثال بھی دلچسپ ہے کہ سولویں صدی عیسی میں ایسے شخص کو پیراسائٹوز کہا جاتا تھا جو اپنی بجائے دوسروں کی میز پر جا کر کھانا کھائی ویسے علم نباتات کی روح سے یہ پیراسائٹ ایک ایسی قسم کے پودے ہوتے ہیں جو اپنی غزہ آپ تیار کرنے کی بجائے کسی دوسرے پودے سے حاصل کر کے پھلتے پھولتے ہیں اکاش بیل میں پائے جانے والے کیمیائی اجزاء اکاش بیل کو وٹمن اے اور وٹمن کے کا پر پور خزانہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کلشیم، میگنیز، میگنیشیم اور دیگر مراقبات پائے جاتے ہیں اکاش بیل کے طبی فوائد اکاش بیل خون کو صاف کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتی اس کو سائے میں خوش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد استعمال میں لائی جاتی ہے سب سے اچھی اکاش بیل وہ ہوتی ہے جو نیم کے درخت پر چڑی ہوئی ملے کچھ حکماء اس کو خاص نظر سے دیکھتے آئے ہیں اور وہ یہ بہ خوبی جانتے ہیں کہ نیم کے درخت پر چڑی ہوئی یہ بیل خاص فوائد سے مالا مال ہوتی ہے گردوں کی طاقت اکاش بیل گردوں کے امراض کے لیے ایک اکسیر دوائی کا کام کرتی ہے یہ گردوں کو طاقت بخشتی ہے گردوں کی ورم کو تحلیل کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں وٹمن اے اور وٹمن کے پایا جاتا ہے یہ جگر اور تلی کو بھی طاقت دیتی ہے یہ جرکان کا بھی کوئیرتی علاج ہے بردانہ طاقت کا خصول اکاش بیل سرعت انزال کے سنگین جنسی مسائل میں نہایت مددگار بوٹی ہے یہ مردانہ غزو کو طاقت دیتی ہے اور مادہ کو گھوڑا کرتی ہے مرد اور دونوں پر ایک ساں اثرات ہوتے ہیں مردوں میں سپرم کی کمی دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی قدرتی چڑی بوٹی نہیں یہ نہ مردی کے مسائل میں حیرت انگیز طور پر فائدہ مند ہے بانچ پان میں پندرہ میلی گرام روزانہ استعمال کرنے سے حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں صدا جوان رکھے اکاش بیل کو صدا جوانی کے بیل بھی کہا جاتا ہے اس میں قدرت میں مرقبات رکھے ہیں جو عمر میں اضافہ ہونے سے صحت پر پڑھنے والے اثرات کو روکتی ہے اس طرح یہ برہاپے کو جلد آنے سے روکنے والی قدرتی دوا بھی کہلاتی ہے شگر اور بلڈ پریشر کا علاج اکاش بیل خون میں شگر متوازن کرتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں نہایت محاون ہوتی ہے مازوری دور کرے اکاش بیل ان بچوں کے لیے اللہ تعالی کا حاصل تحفہ ہے جن بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں مسلسل ہل رہے ہوں لولے لنگڑے ہوں ان کو ایک چھوٹا چاہے کا چمچ صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ رات کو دودھ کے ساتھ تین چار ماہ استعمال کرانے سے تندسری اور شفاہ ملتی ہے بال کالے کرے اکاش بیل کو کوٹ کر اس کا پانی نکال کر تین ماہ اگر بالوں کو لگائے جائے تو بال ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو جاتے ہیں بال مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں اور گرتے ہوئے رک جاتے ہیں دماغی کمزوری کا علاج اکاش بیل کو نسخے کے مطابق استعمال کرنے سے دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے دماغی قوت حاصل کرنے کے لیے چار گرام اکاش بیل اور چھے عدر بادام کی گریہ اچھی طرح پیس کر تازہ پانی کے ساتھ ایک ماہ تک استعمال کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے نظر کی کمزوری اسی طرح ایک اور تحقیقی رپورٹ کے مطابق یہ نظر کی کمزوری کو شفا بکشتی ہے اور لکوہ اور فالس کی امراض کے علاج کے لیے بھی مفید ہے اکاش بیل کے دیگر فوائد مرگی، جنون، ملخولیا، کربوس، پھوڑے اور پھنسیوں میں اکاش بیل کا آرک یا جوشاندہ کے شکل میں استعمال مفید ہوتا ہے اس کا جوشاندہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے نکالنے کا ایک موصر شربت بھی ہے اس کا تیل نصور یا پرانے زخموں پر لگایا جائے تو زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں اشوب چشم میں اس کا شربت یا رس نکال کر پیلانا مفید ہے سر درد، بخار، گردے کا درد، پیٹ کے درد میں مفید ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ